ڈرائیو کرواتا ہوں ابھی چلو کہ کتنی بہترین اس کی پک اور کتنی بہترین اس کی ڈرائیونگ ہوتی ہیں سب سے پہلے گاڑی تو سٹارٹ ہے میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی سٹارٹ ہے اور میں نے اس کو ڈی میں کر دیا ہے جو کہ ڈرائیو موڈ میں کر دیا ہے اور اب یہ گھما دیے الکا سا ڈریفٹ کرواتا ہوں یہ بہترین اس کا پک ہے بلکل گاڑی جو ہے نا وہ اڑ رہی ہے نا زمین کو جو ہے نا پاڑ رہی ہے کیونکہ اس میں انجن ہیتنی بڑی اور انجن کا کنڈیشن بہت ہی پیارا ہے اسلام علیکم دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ٹیک ٹاک ہوں گے میں ہوں خان انسپی موٹر چیوسف آغا اور آج آپ لوگوں کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہوں تو دوستو آج گاڑی کا میک موڈل ویرینڈ بتانے اس پہلے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستو کیسا شیئر کریں بیل کا ایکن ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے میرے ویڈیو آپ کو ملے جو ڈیلی بیسز میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کے اچھا آج آپ لوگوں کے لئے کون سی گاڑی لائی وہ گاڑی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں چلو گاڑی کا موڈل آپ لوگوں کو بتاتا ہوں چلو اس میں تین آزار سیسی بھی آتی ہے اور پچی سو سیسی بھی آتی ہے اب اس میں پھر الگ آپشن آتے گاڑیوں میں اب اس میں رویل سیلون ایتلیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ رویل ایکسٹرا اور میجیسٹا اس میں آتی ہے اس میں یہ چار قسم کی اس میں ویرینڈ آتے ہیں تو آج گاڑی کا ویرینڈ جو ہے وہ ہے رویل سیلون رویل سیلون میں پھر انجن اس میں کتنا ہے تین آزار سیسی اس میں انجن ہے جو کہ پوش ٹارٹ اس میں چابیس ٹارٹ بھی آتی لیکن یہ جو ہے یہ پوش ٹارٹ ہے اور ساتھ اساتھ پوش ٹارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے سنروف بھی آتا ہے لیکن آج چا گاڑی میں سنروف نہیں ہے رویل سیلون ہے لیکن پوش ٹارٹ ہے اس میں سنروف نہیں ہے تین آزار سیسی ہے وائٹ کلر کی پل وائٹ کلر کی بہت ہی پیاری اور زبردست کنڈیشن گاڑی اچھا گاڑی بلکل فریش نہیں ہے کہ بلکل 0500 یہ گاڑی توڑی سے چلی ہوئی ہے کیونکہ پرائیس بھی آپ کو جو ہے نا اسی مطابق آپ لوگوں کو بتا دوں گا توڑی سے چلی ہوئی ہے لیکن گاڑی کا انجن گیر حوالے سے کنڈیشن بھی بھی آئی پی ہے جیسے کہ ہمیشم میں آپ لوگوں کو باتاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بوڈی کی حوالے سے بتاتا ہوں تو آج سٹارٹ کرتے ہیں بوڈی کی حوالے سے آپ لوگوں بتاتا ہو چلو اور اس کے بعد آپ کو انٹیریئر بتاتا ہو چلو اچھا بوڈی آپ لوگوں نے دیکھ لی امید آپ لوگوں کو بوڈی سمجھ جائے گی اب بوڈی میں آپ لوگوں نے دیکھ لیے کہ اس کلینڈر سائٹ کے دروازوں میں الکس جو ہے نا دو جگہ ڈینٹ ہے جو کہ تین چھار دن پہلے جو ہے نا بچوں کو بچاتے بچاتے گاڑی جو ہے نا ایک جگہ پہ لگ چکی ہے مثال ایک چھوٹا سپلر اس کے ساتھ لگ گئی ہے بچوں کو بچانے کی وجہ سے گاڑی میں الکہ آگا ہے خیر اور پیچھے بمپر میں جو ہے وہ الکہ سے ابھی تک کلر اس کا جو ہے نا پٹنگ ہوا ہے کلر ابھی تک نہیں ہوئی انشاءاللہ ہو جائے گا تو گاڑی کا یہ کنڈیشن آپ لوگوں نے بوڈی تو دیکھ لیے اب انٹیریئر آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوا چلو گاڑی کی بوڈی آپ لوگوں کو دیکھا رہا ہوں جو کہ بالکل پیاری کنڈیشن میں ہے سب سے پہلے گاڑی آپ لوگوں کو میں راؤنڈ ویو دے رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اوریجنل اس میں ریم ہے یہ بیک بمپر ابھی اس کا جو ہے نا پٹنگ ہوا ہے کلر ابھی تک نہیں ہوا ہے اور ساتھ اساتھ یہاں پہ الکہ سے ڈینٹ ہے یہ جو ہے ایکسیڈنٹ سے بچتے بچتے بچوں کو بچاتے یہاں پہ جو ہے نا یہ ڈینٹ آ چکا ہے اچھا گاڑی کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے آپ لوگوں نے کمپلیٹ رویو آپ کو میں نے کمپلیٹ راؤنڈ ویو تو دیے دی اب گاڑی کا ایک ایک چیز اللہ گلگ بتاتا ہوئے چلو سب سے پہلے اس پہ جو یہ مارکیا جو روائل سیلون اور ایتلیٹ کی جو یہ جالی ہوتی ہے یہ چینج آتی ہے یہ روائل سیلون اور ایتلیٹ کی جالی میں ڈیفرنس آتی ہے اور ساتھ اساتھ فرنٹ لائٹ تو تقریباً سیم ہی آتے ہیں بیک لائٹ جو ہے وہ چینج آتے ہیں اس میں جو ہے ایک بڑے زبردس اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فوق یہاں پہ یوز ہو ہے نظر پلیٹ فی سے لگا ہے دوستو گاڑی نان کسٹم پیڈ ہے گاڑی میں الکا پلکا تچ upp ہے کوئے دو تین پیسز میں گاڑی میں خامکہ تچ اپ ہے اس میں یہ روائل سیلون کی یہ روائے آتی ہے اور ایتلیٹ کی جو ہے سٹار روائے نوعد کی یہ روائے آتی ہے اور ایتلیٹ کے جو ہے اس میں سٹار روائے ہیں سیڈ کے آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں اس سیٹ سے گاڑی بلکل صاف ستری کنڈیشن میں بلکل نئے بلکل نئے اس میں ٹائر لگے ہوئے بلکل صاف ستری ٹائر لگے ہوئے اچھا بیک بیک کے طرف چلتے ہیں بیک میں سب سے پہلے گاڑی رویل سیلون ہے اب رویل سیلون پر ایتلیٹ لگائے لکھئے کوئی رویل سیلون لکھ لے وہ تو علاق بات ہے لیکن گاڑی رویل سیلون ہے اچھا ڈبل ایگزاوز والی یہ گاڑی ہے اس کے یہ لائٹ جو ہے یہ رویل سیلون کے لائٹ ہے جو کہ سٹریٹ لائننگ والی اب ایتلیٹ کے جو ہے وہ گو لائٹ آتے ہیں وہ گو لائٹ والی ہے لیکن رویل سیلون میں یہ سٹریٹ لائننگ والی جو ہے لائٹ آتے ہیں رویل سیلون ایتلیٹ کے بیک لائٹوں میں یہ چینج ہے انٹیریئر میں تو بتا دی فرنٹ پر آپ لوگوں کو بتا دی اس سیلون سے بھی گاڑی جو ہے نا باقی اوکی کنڈیشن اب صرف یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ الکہ سا ڈینڈ ہے اور یہاں پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بچے کو بچاتے بچاتے یہ جگہ الکہ سا خراب ہو گیا ہے باقی گاڑی کا روف آپ دیکھ لیں روف بلکل ثابت اور بلکل صاف سترے کنڈیشن میں پڑا ہوئے گاڑی کا کنڈیشن آپ لوگوں نے دیکھ لیا جو کہ بلکل صاف سترے اور بلکل زبردست کنڈیشن بس یہ اس ڈینڈ کی علاوہ باقی ٹوٹل گاڑی میں کوئی ایسا جگہ خراب نہیں ہے نہ کوئی ڈینڈ ہے باقی یہ گاڑی میں الکا پل کا کلر ہے الکا پل کا کلر لیکن گاڑی کا کنڈیشن جو ہے بہت ہی پیارا اور زبردست کنڈیشن میں ہے گاڑی کا انٹیریئر آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے بوڈی دیکھ لی اب رہی گاڑی کے انجن کے حوالے اس انجن آپ لوگوں کو میں نے بتا ہے اس میں تین آزار سے سے اس میں انجن ہے جو کہ بہت ہی پاورفل انجن ہے ڈرفٹنگ وغیرہ کے لیے وی وی آئی پی گاڑی ہے ڈرفٹنگ کے لیے یہ گاڑی وی وی آئی پی ہے بہترین کنڈیشن کی ہے کیونکہ اس میں انجن بڑی ہے اور اس کی گاڑی کو بہترین ٹک یہ دے سکتی ہے انجن اور انجن روم آپ لوگوں کو میں دیکھاتا ہوں آج گاڑی کا آپ لوگوں کو انٹیریئر دکھانے جار آپ دیکھ سکتے ہیں یلو کلر کا ٹوٹلی اس کا انٹیریئر ہے ٹوٹلی یلو کلر کا اچھا رویل سیلون اور ایتلیٹ کا آپ لوگوں کو میں ڈیفرنس بھی بتاتا ہوں جیسے کہ آج گاڑی میں آپ دیکھ رہے ہیں بیچ کونسا کلر یوز ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یلو کلر کا بیچ یوز ہوئے ہیں اور ساتھ اس براؤن ڈارک براؤن کلر کا اس میں بیچ یوز ہوئے براؤن کلر کا اور ساتھ اس ساتھ ٹوٹل گاڑی جو ہے وہ یلو کلر کا لیکن ایتلیٹ میں ہوتا ہے کیا ہے ایتلیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایتلیٹ کا جو انٹیریئر ہوتا ہے چاہے وہ سیٹس ہو چاہے اس کا بیج ہو چاہے گاڑی کا ڈیش بورڈ ہو گاڑی ٹوٹلی بلک کلر کی انٹیریئر جو ہے وہ ٹوٹلی بلک کلر کا آتا ہے روف اگر سلور کلر کا ہو لیکن گاڑی جو ہے وہ ٹوٹلی بلک کلر کا چاہے سیٹس ہو لیڈر کی سیٹس اس میں آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو انٹیریئر اس میں ڈیش بورڈ جو ہے اس کا بیج ہے وہ ٹوٹلی بلک کلر کا ہے لیکن آج گاڑی آپ دیکھ سکتے اس میں بلک کلر نہیں ہے براؤن کلر کا بڑا خوبصورت اس میں بیج جوز ہوئے اور یلو کلر کا بہت ہی پیارا اور زبردست جو کہ بلکل زبردست کنڈیشن میں اوپر یہاں پہ الکا سا ڈارک براؤن آپ کہو یا ڈارک بلک کہو الکا سا بلک کہو اس طرح کہ اس میں بلک تو نہیں ہے براؤن کلر ہے جو کہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اوپر سے یہ جو ہے یہاں پہ یہ یوز ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل لیش بورڈ میں بلکل صاف ستری کنڈیشن میں اب اس کا سٹیرنگ جو ہے وہ بلک کلر کا ہے سٹیرنگ جو ہے وہ بلک کلر کا ہے سٹیرنگ میں ملٹی میڈیا بھی ہے اور بیج جو ہے یہاں تک بھی یوز ہوئے یہاں پہ بھی بیج یوز ہوئے جو کہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیج یوز ہوئے ہے ٹوٹلی بیک دروبہ کی دوازوں میں بیج یوز ہوئے ہے اور ساتھ و ساتھ یہاں پہ ٹوٹلی یہاں پہ بیج یوز ہوئے جو کہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے آج گاڑی جو ہے آج گاڑی جو ہے وہ ہے آٹومیٹک زگزگ گیر میں یہ آتی ہے جو مارک ایک سو چاہے وہ اس کا یہ جو ہے وہ چینج کرتے ہیں ایک آواز ٹک ٹک کرتا ہے جو کہ بہت ہی پیارا لگتا ہے اچھا اس میں اوریجنل جینئرن اس میں یہ LCD لگی ہوئی جو ہے کہ اپنے کراؤن کی اپنی اوریجنل ہے اچھا یہ جو ہے یہ ٹوٹلی یہاں سے جو ہے اس سیٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس جگہ سے کمٹرول کر سکتے ہیں اچھا باقی یہاں پہ آپ جو یہاں پہ تو CD آ جاتی ہے ہم لوگ پتہ کہتے ہیں کیسٹ یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں باقی گاڑی پشٹارٹ ہے بہت ہی پیارے اور زبردست کنڈیشن میں ہے میٹر اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں دبل میٹر کی بہت ہی خوبصورت اور پیارے کنڈیشن میں ہے پشٹارٹ اچھا اس کا جو ڈکی ہے وہ یہاں سے کلتی ہے اس کے ڈکی جو ہے وہ یہاں سے کلتی ہے سیٹ سے اس میں یلو کلر کے بہت ہی پیارے اور خوبصورت سیٹ سے روف بلکل صاف سترہ پڑا ہوئے اس کے سیٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یلو کلر کی اس میں بہت ہی پیارے اور بہت ہی خوبصورت اس میں سیٹ سے ہے جو کہ کپڑے کے لیڈر کے نہیں لیکن اس کا کیم سول جو ہے وہ پھر لیڈر کا ہے کیم سول جو ہے وہ لیڈر کا ہے بہت ہی پیارے اور زبردست کنڈیشن میں ہے صاف ستری گاڑی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے کمپلیٹلی انجن آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے تو گاڑی کا انجن گیر وی وی پی کنڈیشن گاڑی میں سب سے بڑی چیز جو ہی وہ دو یہ دو آتے انجن اور گیر پھر خاص طور بڑی گاڑی بڑی انجن میں جو ہے یہ دو چیزیں بہت اہم ہوتے تو آج گاڑی کے انجن اور گیر وی وی پی کنڈیشن میں ہے ڈرائیونگ سموت بہترین ڈرائیونگ گیر چینجن جو ہے گیر شفٹنگ جو ہے انجن کا پک جو ہے وی وی پی کنڈیشن میں ایسا پک ہے گاڑی کا آپ بولو گی کہ یار مزا آگئے انجن کے طرف چلتے ہیں انجن آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں جو کہ بالکل صاف سترے اور بہترین کنڈیشن میں ہے تین آزار سیسی اس میں انجن ہے وی سکس تین آزار سیسی اس میں وی سکس انجن ہے جو کہ یہ نٹ کول کے اپنے انجن اس میں خیری اوپر کور ہے جو کہ اس کے نٹ فلال بند ہے ورنہ آپ کو میں انجن بھی دکھا دیتا باقی انجن کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں الکی سیوز ہے گنگی ہے صفائی نہیں ہوئی ہے لیکن کنڈیشن بلکل صاف سترے زبردست آپ کو اس کو صفائی دیں گے تو پھر مزا آ جائے گا تو آج گاڑی کا حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کیا گاڑی کا قیمت کیا ہے اور گاڑی روف کٹ تو نہیں ہے تو دوستو آج کی گاڑی جو ہے روف کٹ نہیں ہے کراؤن میں روف کٹ نہیں آتی جو گاڑیا جو زمین کی قریب ہوتی جس کے مثالیاں کراؤن ہو گئے مارکی ایک سو جو کہ ڈرفٹنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں ان گاڑیوں کا کٹ نہیں آتا ہے کیونکہ یہ گاڑیا اکثر بھگاتے اکثر ڈرفٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو ان گاڑیوں کا روف کٹ آتا ہی نہیں یہ ثابت گاڑی آتی ہے اور دوسری بات انجن گیر آپ لوگوں کو میں نے بتائی بہترین کنڈیشن بوڈی آپ لوگوں نے کمپلیٹلی دیکھ لی ہے جو کہ بہترین کنڈیشن کے کوئی کام گاڑی میں کوئی بھی کام نہیں آپ نے جسٹ بائی کرنا ہے اور ڈرائیو کرنا ہے کوئی بھی کام نہیں یہ ڈینڈ نکالنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے آجا گاڑی پرائس آپ لوگوں کو بتاتا ہوا چلو آج گاڑی کا دوہزار پانچے موڈل کی یہ گاڑی یہ گاڑی آپ لوگوں کو ملے گی آٹھ لاک دس ہزار روپے میں آپ لوگوں کو یہ گاڑی ملے گی جو کہ نان کسٹم پیڈ ہے بہترین کنڈیشن میں ہے VVP کنڈیشن میں کوئی بھی کام نہیں ہے گاڑی میں کوئی بھی کام نہیں ہے آپ لوگوں کو آٹھ لاک دسزار پر ملے گی اچھا گاڑی کہاں پر ملے گی گاڑی کہاں پر گاڑی şi کوئٹا میں ہے کوئٹا میں یہی میرا شورھوم ہے آپ وزٹ کر سکتے گاڑی دیکھ سکتے گاڑی پسند کر سکتے گاڑی کی پرائس تو آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا اگر آپ یہاں پہ آ جائے گاڑی خود ٹرائی کر لے خود ٹرائی کر لے سماج میں آگئے ادھری پیمنٹ کر کے گاڑی آپ کو دے دیں گے لیکن آپ کو کہیں اور چاہیے کوئٹہ سے باہر چاہیے بھی آپ کو گاڑی ڈیلیور ہو جائے یہ ڈیلیوری کے اپنی چارجز ہے جو کہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا ڈیلیوری اپنا پروسیجر ہے پیمنٹ کی کیا پروسیجر اس کے لئے آپ لوگ جو ایک کونٹک کر لے میرے ساتھ جو کہ بلکل یہاں پہ کورنر پہ آپ لوگوں کو کمیر نمبر دیکھ رہا ہوگا آپ وہاں پہ میرے ساتھ کونٹک کر سکتے ہیں ویڈس اپ پہ پوچھ سکتے ہیں شاید ریپلائی تھوڑی لیٹ ہو جائے لیکن میں ریپلائی ضرور دیتا ہوں ضرور دیتا ہوں لیپلائی شاید ایک دو دن لیٹ ہو جائے لیکن میں ریپلائی ضرور دیتا ہوں اور امید ہے آپ لوگوں کو آج گاڑی پسندے ہوگا آج کی ویڈیو پسندے ہوگا اگر ویڈیو پسند آئیے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستو کی شیئر کریں اور بیل کا ایکن ضرور دبائی تاکہ سب سے پہلے میرے ویڈیو آپ کو میرے جو ڈیلی بیسز میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے اور ساتھ ساتھ آپ نے بھائی کو اجازت دی دیجئے اور مجھے دوامیات کیجئے گا اللہ حافظ